موسیقی 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 یہ وبا ہے یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں ماسک نہ پہنے گناہ چھوڑ دیں ماسک نہ پہنے نافرمانیاں چھوڑ دیں ماسک نہ پہنے بہائیںیں چھوڑ دیں ماسک نہ پہنے حیاشیں چھوڑ دیں ماسک نہ پہنے اللہ و لکھ رسول کے فرمابردار بن جائیں پانچی بات تجربے سے قاب دعوے سے گرنڈی سے کہہ رہا ہوں جب بھی آپ کرونا سنیں جب بھی آپ کرونا پڑھیں کرونا والے کو دیکھیں زکر سنیں یہ دعا پڑھیں موت تک آپ کا کرونا کچھ نہیں کر سکتا اور اس کے بعد دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخر بار پناہ مانگتے تھے کہ ان وبائی بیماروں سے بری بیماروں سے ان وباؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہ سے پناہ مانگے تو یہ مسئلہ کا حل ہے مسئلہ کا حل وہ نہیں ہے پورے پاکستان کو ماس پہنا دیں پورے پاکستان کے مو بند کر دیں ارے بھائی جس بیماری نے لگنا ہے وہ احتیاط سننا تھے احتیاط کریں اندر کا باہر نہ جائے باہر کا اندر نہ جائے یہ کیا تھے کتنا احتیاط ممکن ہے کر رہے لیکن اتنا خوف اتنا ڈر بھائی سامپ کے کاٹنے سے سامپ کے زہر سے نہیں مرتے لوگ خوف سے مر جاتے ہیں تین ہزار کشمیں سامپ کی اٹھائی سو کشمیں سامپ کی اس میں کچھ نہیں ہوتا دو سو کشمیں ان میں سے دس فیصد میں زہر سے مرتے ہیں اس دو سو میں سے بھی یوں سمجھیں ایک سو اسی سامپ کی کشم میں صرف خوف کی وجہ سے مر جاتے ہیں نہ زہر ہوتا ہے نہ دلو ہوتا ہے خوف کو پھیلے جی مسلمان جس مسلمان کا قلمہ اللہ علیہ اللہ ہو وہ مسلمان کرونا سیترہ دنچے کہ پوری دنیا میں پرشان کیا ہو گیا اس مسلمان کو بھول گیا اللہ کو بھول گیا اللہ کے نبی کو بھول گیا قلمہ کو اس کی تو ارتداء اس کی آنکھ گھلتے ہی پیدا ہوتی اس کو پڑھا دیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کئی کچھ نہیں کر سکتا کرونا ہو بیماری ہو دکھ درد ہو مسلمان ہو پریشان اگر یہ پریشان ہے تو مسلمان نہیں مسلمان ہے تو پریشان نہیں جو کچھ آنا ہے جو کچھ مکرلے جو مقرر یہ وقت وہ آنا ہے اس کو نہیں ٹال سکتا کوئی کائنات کا کوئی پڑھ آدمی تو آئیے وہ کام کریں جو اللہ اللہ کے رسول کو پسند دیں اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو اس کرونا سے نجات عطا فرمائیں وہی طریقہ اپنے جو ہم نے آذکر دی ہے یہ وصول طریقہ ہے یہ اللہ اللہ کے رسول کو پسند دیں یہ مسلمان کے شعور مسلمان کے کام یہیے